الحمدللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قابل اترام دوستو میرے بزرگو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا امتحان لینے والے خود اللہ ہیں اور پاس کرنے والے بھی خود اللہ ہیں اور اللہ کا بندے سے معاملہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں معاملہ اصل میں پھر خطرناک تھا اگر اللہ انسان سے محبت نہ کرتے ہیں یہاں معاملہ اتنا سادہ ہے کہ جس نے بنایا ہے وہ وہ الٹا کہہ رہے ہیں اللہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ اے میرے بندے مجھے میری عزت کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں میں 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 جو بے نیاز ذات ہے جو ساری کائنات کا پیدا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں میری عزت کی قسم ہے تم بھی تم محبت کرو کیسا زبردست معاملہ ہے اور پھر اللہ دبارہ وطالہ کیا فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تیرا قدردان ہوں اور میں تیرا ایسا قدردان ہوں کہ مجھ جیسا قدردان تُو کہیں سے لانی سکتا مجھ جیسا قدر کرنے والا تُو نہیں ڈھونڈ سکتا جیسا میں قدردان ہوں میرے بھائیو دنیا میں دنیا میں کوئی انسان کسی کی کیا قدر کرے گا بتاؤ میں آپ سے اچھا معاملہ کروں ایسا بھائی فاروق سے میں کہوں کہ بھائی میں آپ کو کچھ کچھ پیسے دیتا ہوں آپ نیا گھر خرید لیں تو یہ میرے ساتھ اس احسان کا بدلہ کیا دیں گے مجھے کہ جب بھی مجھے میلا کریں گے میں جھکے میلا کریں گے کبھی گھر میں مہمان نوازی کر لیں گے اور کیا کر لیں گے میرا لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں قدردان ہوں میرے بند اور مجھ جیسا قدردان تُو نہیں پائے گا یہ دوستو کہ اب دیکھو قدردان ہی دیکھو ایک آدمی نے ایک آدمی جس کا نام نہیں پتا جس کا نام نہیں کوئی جانتا اس آدمی نے مدینہ منورہ کے کچھے مکانوں کے درمیان کچھی مسجد میں ایک دعا مانگے یا ملا تراہو الویون وَلَا تُخَالِطُهُ الزُّنُونَ وَلَا يَسِفُهُ الْوَاسِفُونَ وَلَا تَغَيِّرُهُ الْحَوَادِسِ وَلَا يَخْشِ الدَّوَائِرِ یَعْلَمُ مَسَاكِيلَ الْجِبَالِ وَمَقَائِلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْتَارِ وَعَدَدَ وَرْكِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا أَزْلَمَ عَلَيْهِ الْلَيْلِ وَعَشْرَكَ عَلَيْهِ النَّهَرِ وَمَا تُوَارِ مِنَ السَّمَاءُ الْسَمَاءَ وَالْأَرْضُ الْأَرْضَ وَمَا بَحْرٌ مَا فِي قَارِ وَمَا جَبَلٌ مَا فِي فَارِ اللَّهُمْ مَجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِهِ آخِرِ وَخَيْرَ عَمَلِ خَوَاتِمَاهُ وَخَيْرَ يَوْمٍ يَوْمٌ قَعْقَفِ اب اتنے الفاظ کہے اس نے کہاں وہ مدینہ منورہ اور پیچھے کھڑے سن رہے کون اللہ کے نبی سن رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے وہ ذات جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی جس تک خیال بھی نہیں جا سکتا آنکھ تو تھوڑے دور تک دیکھتی ہے خیال تو انسان کا ایک سیکنڈ میں خیال کی رفتار میرے دوستو خیال کی رفتار لائٹ سے بھی زیادہ تیز ہے روشنی کی رفتار تو ایک لاکھ چھاسی سہزار میل فی سیکنڈ بتاتے ہیں خیال کی رفتار اس سے بھی تیز ہے وہ کہہ رہے کہ اے وہ ذات جس تک خیال بھی نہیں پہنچ سکتا اے وہ ذات کہ جس کی تعریف بیان کرنے والے سارے مل کے جمع ہو جائے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے اے وہ ذات جس کا علم اتنا کامل ہے کہ جو بارش کے کتروں کی تعداد کو جانتا ہے جو درخت کے پتوں کی تعداد جانتا ہے اے وہ ذات جس کو یہ پتہ ہے کہ سمندروں کا وزن کتنا ہے ان کے پانی کا ویٹ کتنا ہے پہاڑوں کا ویٹ کتنا ہے جس کا علم اتنا کامل ہے جس سے ایک زمین ساتمی زمین ایک زمین سے کچھ چھپا نہیں سکتا ایک آسمان ساتمیں آسمان سے دوسرا آسمان اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا سمندروں کی تہہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے چھپ نی سکتا پہاڑوں کے اندر جو چٹانوں کے اندر اس سے چھپنی سکتا یہ وہ کہہ رہا اکیلا بیٹھا اللہ سے کہا ہے کہ اے وہ ذات تو کیا ذات ہے اور پھر یہ کہہ کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں ایک درخواست ہے کیا کہ یا اللہ میری عمر کا جو آخری حصہ ہے اے اللہ اس کو بہترین کر دے خوائے خوائے میرے بھائیو جس کام کا اختتام اچھا ہو وہ کام بھی اچھا ہوتا میری سارے زندگی اچھی گزر گئی اختتام اچھا نہ ہوا تو کیا ہوا خوش نصیب وہ لوگ ہیں ساری زندگی بھی ایسے گزری آخر میں کلمہ نصیب ہوگا چلے گے کہ یا اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دے اور اے اللہ میرے میرا سب سے خوبصورت عمل وہ کر دے جو میں دنیا میں آخری عمل کروں سب سے خوبصورت وہ ہو اے میرے رب میرا سب سے خوبصورت دن وہ کریں سب سے خوبصورت دن وہ کریں جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو سبحان اللہ 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 کے نبی پیچھے کھڑے اور اس کو کسی ساتھ کی ساتھی ہوگا کہ دیکھو جب یہ ختم کرے دعا اس کو میرے پاس لے کے آو جب اس نے ختم کی اس کو کہا اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا بلال تیرے پاس کچھ ہے لے کے آو بلال رضی اللہ نے کہا کہ جی ایسے خجور کی گھٹلی کے برابر سونا ہے فرمایا لیا وہ سونا لا کے اللہ کے نبی نے اس کی قدمت میں پیش کیا کہ لے بھئی تجھے حدیہ ہے اور ساتھ پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ میں تمہیں کیوں دیا کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے آپ نے اس لیے مجھے دیا ہے کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں اور آپ رشتہ داروں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں آپ رشتہ داروں کے خیر خواہ ہیں آپ نے رشتہ داری کی بیئی سے مجھے دیا ہے آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تُنہیں سچ کہا کہ میں رشتہ داروں کا خیر خواہ ہوں لیکن یہ جو سونا میں نے دیا یہ تجھے اس لیے نہیں دیا یہ میں نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ تُنہیں اتنی خوبصورت اللہ کی تعریف کی ایسی خوبصورت اب میرے بھائیوں سبحان کہاں اس نے تعریف کی اللہ کی اور اللہ نے اس کی تعریف کا صلح یہ دیا کہ اپنے حبیب کو کہا کہ میری طرح سونا پیش کر اس کو اور اور یہ الفاظ جو اس نے اللہ کے سامنے بولے تھے کہاں اکیلے میں بات کر رہا تھا اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں وہ الفاظ محفوظ کر دیا آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ لندن میں لندن میں میں آج اس کے الفاظ بول رہا ہوں اس کا نام بھی نہیں پتا کون تھا یہ میرے بھائیوں اللہ کی قدردانی ہے وہ تو الفاظ بول گے ختم ہو گیا وہ تو چلا گیا اللہ کیسا قدردان ہے کہ قیامت تک لوگ ان الفاظ کو بولتے رہیں گے اور قیامت تک اللہ نے یہ الفاظ زندہ کر دیا اب میرے ایمان سے بتاؤ اس سے بڑا کوئی قدردان ہو سکتا ہے ایسی قدردانی کو کر سکتا ہے اس دفعہ حج پہ میں حج کرنے کیلئے گیا تو وہاں توافی زیادت کے بعد صحیح کر رہے تھے تو صحیح جب کر رہے تھے ایک فلور پہ گیا دوسرے پہ گیا اوہو بھرے ہوئے فلور اور پیٹ لوگ چل رہے ہیں لاکھوں لوگ بھاگ رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں میں اوپر کھڑا ہو کے میں نے یوں لوگوں کو دیکھا تو ساری سر تمہیں دل میں کھڑا ہو کے بات ہی میں کہا سبحان اللہ کیا قدردانی ہے میرے مالک تری کیا تو قدردان ہے اگر آج امہ حاجرہ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائے وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہے یہ کیا ہو رہے میں اکیلی جس سے کسی نے نہیں دیکھا اکیلی اور وہ چھوٹا بچہ وہاں بیٹھا تھا میں یہاں بھاگی تھی اکیلی کوئی میرا گواہ نہیں کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں کسی نے میری پکار نہ سنی کسی نے میری آواز نہ سنی کسی آنکھ نے مجھے نہ دیکھا تو آج میرے میرے اس بھاگنے پہ اللہ نے میری قیمت یہ لگائی ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں کو بھگا دیا وہ کیا کہیں وہ دیکھ کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ میں نے کیا کیا تھا میں تو کچھ بھی نہیں کیا میرے مولا تو میری یہ قیمت لگاتے ہیں تو اپنے بندوں کے عمال کی یہ قدردان نہیں کرتا ہے سبحان اللہ میں تو کچھ نہیں کیا تھا اور اللہ نے ایسی قیمت لگائی ایسی قیمت لگائی کہ اپنی سب سے بڑی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرما دیا کہ اے میرے حبیب یہاں سے آپ بھی بھاگیں گے تو آپ کا حاج ہوگا کیونکہ میری وہ بندی بھاگی تھی اب میرے دوستو بتاؤ ایسا قدردان بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی ہے ایسا قدردان یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہو نہیں سکتا کوئی اس اللہ کو اپنے عمال دکھاؤ میرے دوستو اس اللہ سے تعلق بناو اس اللہ کو اپنا محبوب بناو دنیا میں خدای قسم کوئی نہیں ہے اس قابل کہ اس کو اپنا محبوب بنائے جا کل مجھے رات یہاں ایک آدمی نے کہا وہاں لیڈز میں مجھے ایک بندہ میرا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میری والدہ نے مجھا منع کر دیا میری والدہ نے مجھا منع کر دیا کہ یہ کام نہ کر میں نے کہا یہ تو اللہ کا حکم ہے کوئی کام تھا تو میں نہیں بتانا چاہتا اللہ کا حکم ہے کہہ جی میں کیا کروں میری ماں نے کہا میں نے کہا میرے دوست جہاں اللہ اور ماں آمنے سامنے آ جائیں گے تو پھر ماں کو نہیں دکھا جائے گا پھر اللہ کو دکھا جائے گا اللہ ہے پہلے اللہ ہی اس قابل ہے جب میں ابھی کچھ سال ہو گیا میرا خیال سال پہلے مجھے ہارڈ اٹیک ہوا تو میں اوپریشن تھیٹر میں لیٹاوہ تھا تو لوگ کچھ ڈاکٹر مشورہ کر رہے تھے کہہ رہے لگے یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں لیٹاوہ سن رہا ہوں وہ کہہ رہے کہ جی دیکھو یہ یہ اس کا جہاں سے اس کی وین کٹ گئی ہے وہ بڑا مشکل ہے یہاں سننڈ نہیں ڈل سکتا میرے خیال بائی پاس کرنا پڑے گا یہ نہیں مشکل ہے بچے گا نہیں بچے گا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اب میرے سامنے کر رہے ہو بات اب شیشہ کی اس طرف شیشہ لگا باہر میری بیوی میرے بچے ادھر کھڑے وہ دیکھ رہے ہیں اندر سے اب میں نے یوں کو یوں دیکھا یوں دیکھ کے ایک دم میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا دیکھو یہ میری بیوی ہے یہ میرے بچے ہیں یہ میری اولاد ہے مگر میرے کسی کام نہیں آسکتے اب اس وقت میں کون ہے جو میرے کام آسکتا بتاؤ میں نے اپنے سے سوال کیا بتا تیرے سے کون کام آسکتا اوہو میرے دل کے اندر سے وہی آواز ہٹھی میں نے کہا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے میرے دوستوں میرے بھائیو اللہ سے تعلق بنانا تھا لیکن اللہ کے سوائے خدا کی قسم کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دل دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دنیا میں میں اگر کسی کو اپنا دوست بناتا یہ نہیں کہا کہ میں نے دوست بنایا نہیں اگر بناتا تو اوہو وقر کو بناتا مگر میں نے بنایا ہی نہیں کسی کو دوست میرا اللہ ہی دوست ہے دنیا میں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہہ میرے بندے دیکھ تری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں میں کبھی میرے جاننے والے ہیں حکومت میں ہیں وہ حکومت میں تو میں ان کے پاس کسا بیٹھا تھا تو کوئی بندہ آیا اپنے فائلیں لے اتنی موٹی فائلیں تھیں اس کے پاس اس میں تصویریں لگی ہوئی کسی پولس مار رہی ہے کچھ کچھ اتنی موٹی فائل ہوئی بنایا اس نے آگے کہا حضرت اس نے اس حکمران سے کہا کہ سر دیکھیں یہ میں نے آپ کے لئے اتنی مار کھائی بیس سال ہو گئے جناب ہم نے یہ کیا یہ کیا وہ تصویریں ساری دکھاتا رہا کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا ہم نے یہ کیا ہم ڈٹے رہے اپنی ساری قربانیوں سے سناتا رہا کہ انہیں بیس سال حضرت آپ کے لئے قربانی کی اب آپ کی حکومت آگئی ہے اب ہمیں کچھ عطا فرمائیں مجھے کہیں لگا دیں مجھے کوئی یہ کریں وہ خاموشی سے وہ حکمران جو تھے وہ سنتے رہے چھپ کر کے جب وہ چلا گیا تو مجھے کہیں لے کہ دیکھو جی یہ جھوٹ بول رہا تھا یہ جھوٹ بول رہا تھا جب فلان کی حکومت آئی تھی نا تو یہ اس کے ساتھ مل گیا تھا میرے دل میں چاہا میرے دل کیا کہ میں بھاگ اس کی پیش جانا اس سے کہوں دیکھ میرے پیارے تو نے کیا کیا تو نے کس پہ انویسٹ کیا جس کے دل میں تیری ذرہ بھی قدر نہیں ارے اللہ کو تُو ایک عمل دکھاتا اللہ کو ایک عمل دکھاتا اللہ تیرے اس عمل کی قیمت لگاتا روزہ رکھتا ہے انسان روزہ روزہ کیا ہوتا ہے سے ری پہ کھاککے براحال کر لیتے ہیں افتاری پہ کھاککے براحال کرتے ہیں بیچ میں تھوڑا سے سپین ہے کہ کچھ نہیں کھاتے ہیں اس بھوکا رہنے پہ اللہ جلل شان اوہو کیا فرماتے ہیں بتا اللہ فرشتوں کو جمع کرتے ہیں فرشتوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں یہ اللہ کا سٹائل ہے اللہ اللہ ہے اس کا سٹائل ہے وہ سب کچھ جانتے ہو whenuß پوچھتے ہو بتاؤ یہ تمہیں پتا ہے یہ آدمی جو ہے کھانا کیوں نہیں کھارا بھلا تمہیں پتا ہے اللہ جی آپ جانیں فشتہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے اس لیے نہیں کھارا ہے یہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے یہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے اس لیے بھوکا ہے اس لیے کچھ نہیں کھاتا نہ پیتا ہے تو اے میرے فرشتو تم گواہ رہنا اس کے اس بھوکا رہنے پہ میں اس سے راضی ہو گیا اور میں نے اس کے سارے گناہ ماف کر دیے اور جو یہ روزہ اس نے رکھا جو بھوکا رہا ہے اس کی جزا میں میں خود سے مل گیا ہوں آج سے میں اس کا ہو گیا ایسی قدر دانی اللہ کی اور پھر طاقت کتنی اللہ کی طاقت اللہ کی دیکھو نا ہم لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ضرورتیں پوری کرنے باری ذات تو اللہ کی ہے اس کی طاقت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو تم سب کے سب بھوکے ہو تو تم کیا کیا کرو تم مجھ سے کھانا مانگا کرو میں تمہیں کھانا دیا کرو یہ دیکھو یہ لاڑ دیکھو میرے دوستو اللہ کے اللہ کہہ رہے کہ اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو مجھ سے کھانا مانگا کرو میں کیا کروں گا میں تمہیں کھانا دیا کروں گا اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سب کے سب ننگے ہو تو کیا کیا کرو یہ نہیں کہا کپڑا پینا کرو نہیں مجھ سے کپڑا مانگا کرو تو میں پتہ کیا کروں گا میں تمہیں کپڑے دیا کروں گا اس طرح کوئی اس طرح کوئی شفیق ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہوتی نا کہ بیٹا دیکھ مجھ سے مانگا میں تمہیں دوں گا اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں دوں گا اے میرے بندو تم سب کے سب گم رہو تو کیا کرو مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا پھر آگے اللہ اپنا تعریف کراتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیثیں کچھ ہی کا محوم سنا رہوں آپ کو اللہ اپنا تعریف کراتے ہیں کہ تم پتہ ہے میں کون ہوں کہ تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سب جمع ہو کے اپنی اپنی ضرورتیں مانگنی شروع کر دو یا اللہ مجھے یہ دے دے یا اللہ مجھے یہ دے دے جو جو تمہارے دل میں ہے وہ سب مانگو مجھے اور اسی میدان میں کھڑے کھڑے میں تم سب کی ضرورتوں حاجتوں کو وہی پورا کر دوں تو میرے خزانے پتہ کتنے بڑے ہیں میرے خزانوں میں جو تمہارے دینے سے جو کمی آجے گی وہ اتنی آئے گی جیسے سمندر کے اندر ایک سوئی ڈال کے ہیوں نکال لو اس سوئی کے نکے سے جو پانی لگے گا اس میں تو سمندر میں تو کچھ نہ کچھ کمی آجے گی مگر تیرے رب کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ان میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی میں وہ ذات ہوں اب اس اللہ کو چھوڑ کے میرے بھائیو کسی اور سے تعلق بنانا اس اللہ کو چھوڑ کے چلے جانا یہ تو ناقدری کی بات ہے اس اللہ سے تعلق بناو اور وہ اللہ رحیم کیسا ہے وہ اللہ رحیم کیسا ہے وہ اللہ مہربان کیسا ہے کہ وہ اللہ خود اپنا تعریف کراتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کس کے نام سے جو مہربان ہے اس نے تعریف یہ نہیں کر رہا ہے کہ بسم اللہ الجبار القحار نہیں مہربان رحمان رحیم وہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں میں نے میں نے جو کتابوں میں پڑھا جو جو بیانوں میں لوگوں سے سنا تو میں سچ بتاؤں آپ کو کہ آدھا آدھا تعرف کر رہا ہے اللہ کا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں حدیث آپ کو سناتا ہوں آپ کو یاد آجے گے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہنس رہے تھے کھل کھلا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ جو تم ہنس رہے ہو جو مجھے پتا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے تو تمہارا ہسنا کم ہو جائے اور رونا دردہ شروع کر دو تم جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم اپنے گھروں کو بغیر تالہ لگائے بغیر چوکی دار کے جنگلوں میں بھاگ جاؤں اتنی حدیث لکھی ہوئی ہے اتنی لکھی ہوئی ہے میں نے اتنی پڑھی آگے نہیں لکھی ہوئی جبکہ اس حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے اس حدیث کا اگلا حصہ ہے وہ میں آپ کو آسنا آتا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ جب آپ نے ان صحابہ سے یہ بات کی تو صحابہ اللہ اللہ کے نبی کی بات پر صحابہ کے دل پر کیا حصہ ہوگا ایک دم ان پر دہشت تاری ہو گئی اور انہیں ظاہروں کا تار رونا شروع کر دیا اور درخواست کرنے لگے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے آپ بھی ہمیں معاف کرو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کہ دروازے تک نہیں گئے دروازے تک نہیں گئے تو کہ جبرائیل اللہ علیہ وسلم آ گئے کہ جبرائیل اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب میرے بندوں کو اتنا ڈرا دیا آپ نے میرے بندے اچھا بھلا ہنس بول رہے تھے کیوں اتنا ڈرا دیا مجھ سے کیوں اتنا پریشان کیا اچھا آپ نے پریشان کیا ہے اب جائیں جن کو آپ رولا کے آئے ہیں واپس جائیں ان کو آپ حسا کے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کریم ذات ہے اللہ اللہ کی ذات کریم ہے اپنے بندوں پہ مہربان ہے دیکھو جس کے پاس یہ چانس ہو کہ غلطی کرلے معافی مانگ لو وہ کتنا کریم ہوگا اللہ نے اپنا تعریف کرایا کہ میں روف الرحیم ہوں اور اپنے نبی سے بھی یہ فرمایا بالمؤمنین روف الرحیم میرا نبی بھی روف الرحیم ہے یعنی اوپر اللہ روف الرحیم ہے نیچے اللہ کا حبیب روف الرحیم ہے ہمارا تو مسئلہ ہی آسان ہے ہمارا تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہمیں دکھ پر عملو بھی کوئی نہیں اور اللہ کے نبی کتنے روف الرحیم ہے اللہ کے نبی اتنے روف الرحیم ہے کہ ایک دفعہ ایک جنازہ آیا ایک جنازہ آیا تو جنازہ صفے بن گئی صفے بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہنے لگے کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالی آگئے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں کہ کیوں نہ پڑھاؤں کہ جی یہ فاسق اور فاجر تھا یہ تو سرعام گناہ کرتا تھا اس لئے آپ کو زیب نہیں اس کا جنازہ نہ پڑھائیں اب بتاؤ کہ اللہ کے حبیب کو کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے بھی فوراں فرماتے کہ عمر نے کہہ دیا کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں کہ جن کے بارے میں خود حضور فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اتنا بڑا عزاز اور کتنی دفعہ جنت کی بشارت دی اور کتنی قرآن کی آیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اتری کہ اللہ بھی وہی چاہتے ہیں جو عمر چاہتا تھا کیا ان کا مقام ہوگا بتاؤ اب اللہ کے حبیب کو کہا چاہیے تھا بچ عمر نے کہہ دیا بات ختم لیکن اللہ کے نبی رعوف الرحیم ہے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا لوگوں انہوں نے کہا بھئی مجھے مجمع سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کسی نے اس مرنے والے کے اندر کوئی خیر دیکھی کوئی خیر دیکھی کبھی ایک نے کہا جی میں نے دیکھی ہے اچھا تم نے کیا دیکھی ہے کہ جی ایک جماعت اللہ کے راستے میں جاری تھی جب وہ آدھے راستے میں پہنچی تو ان کو رات ہو گئی تو میں نے یا رسول اللہ دیکھا اس جماعت کا میں نے اس کو دیکھا کہ اس جماعت کا پوری رات اس نے پہرا دیا تھا تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر سن لیا آپ نے اس نے اتنا کہا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر جنادہ شروع ہو گیا اب جب جنادہ شروع ہو گیا جنادہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تدفین میں شریک ہوئے خود تدفین میں شریک ہوئے اپنے دست شفقت سے اپنے دست مبارک سے اس قبر پر مٹی ڈالی جب قبر بن کے تیار ہو گئی جب قبر تیار ہو گئی تو اس قبر کے سرہانے کھڑے ہو کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فلاں مرنے والے تیرے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے کہ تُو جہنمی ہے لیکن میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا رسول تیرے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو جنتی ہے اور پھر فرمایا عمر عمر ہمیں لوگوں کی اچھائیاں دیکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے لوگوں کی برائیاں نہ دیکھا گیا میرے دوستو کیسے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے کیسے اپنا حبیب عطا فرمائے اس نبی سے وفا کرنا اس نبی کے طریقوں پر چلنا یہ ہمارے لئے کامیابی کے راستے ہیں اور ہمارا مسئلہ بالکل آسان ہے کہ اتنے شفیق ذات اللہ کی اور اتنے شفیق ذات اللہ کی نبی اور اتنے خوبصورت زندگی سکھائی ہمیں اللہ کے نبی نے اتنے خوبصورت زندگی کہ اللہ سے جو احکامات لے کے آئے اللہ کے حبیب وہ ایسے خوبصورت احکامات لے کے آئے جن میں میں کیا بتاؤں آپ کو میرے بھائیوں میرے دوستوں نماز کتنا خوبصورت عمل لے کے آئے نماز کتنی خوبصورت کتنی خوبصورت چیز ہمارے لئے لے کے آئے اور جو ہمارے لئے بوجھ بنی رہی ہے نماز کون پڑے حالانکہ نماز اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں جو دی ہے تو ہمیں عطا کرنے کے لئے دی ہے کوئی ہمارے پر عذاب نہیں ہے یہ اللہ کی عطا ہے نماز چیز کیا ہے کہ نماز ابھی نماز کی جو تیاری ہے نا تیاری وہ دیکھ لیں جب ازان ہوتی ہے جب ازان ہوتی ہے تو ازان کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد میں ازان ہو تو گھر میں بیٹھ کے عورت اس ازان کا جواب دے یہاں پہ آپ لوگ لگائے ہوئے نا گھروں میں سپیکر لگائے ہوئے تو وہ اس جو ازان سنے عورت اپنے گھر میں اس کا جواب دے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت ازان کا جواب دے اور اس کا چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھ لے تو اس کو دس لاکھ درجے بلند کی جائیں گی جنت میں اس کے ابھی یہ نماز کی تیاری شروع ہوئی ہے اور عمر رضی اللہ ہوتارہ پانچ بیٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو گھروں میں عورتوں کو ملے گا تو مرد اگر جواب دے تو کیا ملے گا آپ نے حمیہ بیس لاکھ اس کے بیس لاکھ درجے بلند ہوں گے اور جو ہی اور جو ہی وہ نماز سن کے اٹھا اس نے وضو کیا جو ہی وضو شروع کیا تو وضو سے جہاں جہاں پانی لگے گا وہاں سے گناہ دھلنے شروع ہو گئے اور پھر وضو کر کے اگر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے یہ کہا اشہد اللہ محمد عبدہ ورسول یہ کہہ دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں یہ نماز کی تیاری شروع ہے یہ نماز نہیں بھی ہوئی اور جو ہی گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مزید کی طرف نماز پڑھنے جا رہا ہے یہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے ابھی نماز نہیں شروع ہے ابھی نماز کی تیاری ہے یہ ہر ہر قدم پہ نکی مل رہی ہے ہر ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے دونوں فرشتے بیزی ہیں یہ لکھنے والا بیزی ہے یہ مٹانے والا بیزی ہے جو یہ مسجل میں داخل ہوا مسجل میں داخل ہوتے اس نے کہا اللہم افتح لی اے بواب رحم اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے جو ہی اس نے کہا اللہ کے سامنے دروازے کھل گئے سورے رحمت کے دروازے کھل گئے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ابھی تو پہت تیاری ہے نماز کی جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہا جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہا نماز کا سواب ملتا رہا کیا چیز دی ہے اللہ نے میں نماز ابھی تو نماز ابھی تو نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا اس سے پہلے کیا کچھ ہو گیا اور جو ہی نماز کھڑی ہوئی اس نے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اور اس نے بھی ساتھ کہا اللہ اکبر تو میں نے علماء سے سنا کہ جو تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑے تو اس کو دس سال کی عبادت کا سواب ملتا ہے تکبیر اولہ کے ساتھ اور جو ہی جو ہی نماز سے فارغ ہو جو ہی نماز سے فارغ ہوگا تو سارے گناہ معاف ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آپ مجھ سے اس کی سجادے دیں آپ نے مجھے کیا ہوا کہ جی مجھ سے اس طرح دکان پر میرے یہ ہو میرے سے کوئی گناہ بتایا کہ یہ ہو گیا آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کس وقت ہوا تھا گناہ انہوں نے کہا جی زہر کے بعد آپ نے فرمایا پھر تو انہیں اثر نہیں پڑی تھی انہوں نے کہا جی اثر تو پڑی تھی تو آپ نے فرمایا تو انہیں سنا نہیں کہ جو ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کے جو گناہ ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں تیرے معاف ہو گئے گناہ میرے دوستو نماز سیکھنے نماز سیکھ لیں اگر ہم نماز سیکھ لیں تو خدا کی قسم اللہ سے ملاقات سیکھ لیں گے جس نے نماز پڑھنے سیکھ لی ایک ہے نماز پڑھنا ایک ہے نماز سیکھنا ایک ہے دعا کرنا ایک ہے دعا مانگنا کرنے اور سیکھنے میں مانگنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے میرے دل کا یہ یقین ہے کہ جس نے نماز پڑھنے سیکھ لی اور نماز پڑھنے سیکھ کے اس نے جب اسے عادت پڑ گئی کہ جب جب اس کو ضرورت پڑے وہ اللہ تبارک و تعالی سے دو رکعات نماز پڑھ کے مانگ لیا کرے تو میرے دوستو اللہ کے ذمہ ہے اللہ کے ذمہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے نماز اس لئے خوبصورت چیز ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو عمل کیا ہے اپنی زندگی میں نماز پڑھی اتنی نماز پڑھی ہے کہ اللہ کو کہنا پڑھا کہ اے میرے حبیب تھوڑی کم کر لے کوئی تو چیز ہوگی نماز میں یہ اللہ کے بھی ہمارے لیے لے کے آئے اللہ سے ہمیں میرے دوستو میں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں نماز سیکھی نہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیکھیں میرے بھائیو ہمیں حضور کی زندگی سیکھیں کیا خوبصورت زندگی ہے کیا خوبصورت زندگی ہے اور اللہ تبارک وطالہ ہمارا تعلق جوڑ رہے ہیں اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کے خاندان سے ہمارا تعلق بناتے ہیں اللہ ہم حضور کے گھر والے بنتے ہیں کیوں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو نبی کی جو بیویاں ہیں تمہاری ماں ہیں اللہ خود 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 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازباج مطحرات کو ہماری والدائیں بنا رہے ہیں تو کتنا کیسا تعلق بنا رہے ہیں اللہ ہم اپنی ماں سے تعلق بنائیں ہماری اممہ جان بڑی امی امی قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کیا ان کے ہمارے پر حسانات اور کیا شفقت ہے ان کی امت پہ کیونکہ میں میں یہ افسوس سے بات کہہ رہا ہوں یقین کریں کہ ہم نے ہم نے تعلق نہیں جوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیج سے تعلق نہیں بنایا حضور کے گھر والے سے تعلق نہیں بنایا آج بھی چلے جائیں مکہ مکرمہ جائیں اور جا کے امی جان کی قبر پہ جائیں امی قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ جائیں اور جا کے بات کریں امی جان سے کہیں کہ امی جان آپ کا نالیک بیٹا ہے آج آپ کو محسوس ہوگا کہ میری ماں میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے خوشبویں آ رہی ہیں آج بھی آج بھی آپ کو اپنی ستر ماں سجالہ محبت امی قدیجہ کے پاس ملے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن کیا کہ تعلق بنائے اور اللہ کے نبی تعلق کیسے بنے گا اللہ کے نبی گھر پہ جائیں تعلق کیسے بنے گا جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا تھا ویسے ہی بنے گا کہ اپنی سوچ ختم کر دیں اپنا سب کچھ ختم کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ میری سوچ ختم ہے میری اقل ختم ہے میں اب وہ زندگی گزاروں گا جو آپ کے نبی نے گزاری میں گھر میں ویسی زندگی گزاروں گا جو اللہ کا رسول نے گزاری ہے میری سوچ نہیں کوئی بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور کی زندگی گھر میں کیسی تھی کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر میں حضور کے ساتھ رہی ہوں مجھے ایک دن بھی ایسا یاد نہیں ہے جب حضور گھر میں تشریف لائے ہوں گھر میں داخل ہو رہے ہوں اور چیرے پہ مسکرہت نہ ہوں ایک دن بھی ایسا یاد نہیں کیونکہ کسی نے پوچھا گھر میں کیسے رہتے تھے فرمایا خوش باش ہر وقت ہزنے والے ہر وقت باتیں کرنے والے اور باہر باہر کسی سے پوچھا کہ حضور کی زندگی باہر کی کیسی تھی تو انہوں نے کہا کہ غمغین ہر وقت غم زدہ ہر وقت ایک سوچ تھی جو ان پہ رہتی تھی یعنی گھر میں کیسے رہنا ہے باہر کیسے رہنا ہے اور میرے دوستو ہماری زندگی اُلٹ ہے ہم گھر میں غم زدہ پریشان گھر میں آتے تو عجیب چیرے لے گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں کہ بی بی بچے دیکھیں در جاتے ہیں اور باہر لوگوں سے خوش ہس رہے بول رہے خوش ہو رہے حالانکہ حکم گھر میں ہے وہ کیا کیا مسلمان ہے میرے دوستو کیا مسلمان ہے کہ جو گھر میں آئے تو بی بی بچے پریشان ہو جائیں یہ کیا مسلمان ہے ہمارے نبی نے ہمیں گھر کے اخلاق سکھائے گھر کی زندگی سکھائی کہ گھر میں محبت دینی ہے اپنی اولاد کو محبت دو اتنی محبت دو کہ سات سال تک اسے نماز کا نہ کہو صرف محبت دو اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کر کے لکھایا ہے کہ امام حسن امام حسین سے جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے کیسے گزارتے تھے کس طرح گھر میں گھوڑا بن بن کے ان کو اپنے اوپر سواریاں کرا کے پھیلاتے تھے یہ ہمیں بتایا ہے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے گھر میں کیا کرنا ہے یعنی اولاد سے محبت کرنا میرے بھائیو اولاد کو محبت بانتنا وہ صفیان سوری رحمہ الللہ کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے că وہ اتنے بڑے آدمی تھے صفیان سوری رحمت اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو یعنی ان کا الٹا پیر مسجد میں داخل ہو گیا الٹا پیر داخل ہوا تو غیب سے ان کو آواز آئی کہ کس طرح سور کی طرح مسجد میں داخل ہو رہے ہو ایک دفعہ وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے کسی بات پر فتوہ فتوہ دیا انہوں نے کہا کہ اس نے غلط فتوہ دیا ہے تو میں اس کو قتل کروں گا تو بادشاہ مدینہ مروڑا سے چل پڑا مدینہ مروڑا سے چلا اور کسی نے آکر ان کو بتا دیا حرم میں بیٹھے تھے کسی نے بتایا کہ سفیان وہ بادشاہ چل پڑا ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ میں وہاں مکہ مکرمہ پہنچ کے تجھے قتل کروں گا تو وہی سے اٹھے اور جا کے خانہ کعبہ گلاف پکڑ لیا جا کے کہا کہ اے اللہ اگر یہ بادشاہ مکہ کی حدود میں داخل ہو گیا تو میں تجھ سے دوستی توڑ لوں گا کیا تعلق ہوگا اللہ سے بتاؤں اور میرے دوستوں کتابوں میں لکھی یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ ابھی وہ بادشاہ مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تھا کہ اس کو گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہیں گر کے مر گیا ایسے تعلق والے آدمی اپنی مجلس میں بیٹھے تھے لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے تھے کہ ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا دس بارہ سال کا وہ آ گیا وہ جب آیا ان کے پاس اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا ساتھ بٹھایا اور ساتھ میفل کو اتنی دیر کے لیے برخواست کر کے اس سے باتیں کرتے رہے اس سے باتیں کرتے کرتے جب بچا جانے لگا اٹھ کے باہر تک گئے اس کو چھوڑ کے آئے چھوڑ کے آ کے بیٹھ کے پھر دوبارہ بات شروع ہو گئی تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ چھوٹا سا بچہ تھا آپ کا آپ کا بیٹا تھا آپ نے اتنی اس کے شفقت کی اتنی محبت کی ایسا اکرام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے اور میرے سب سے زیادہ اکرام کا حق دار میرا بیٹا ہے یہ ہمیں سکھایا کہ اولاد سے تم لوگوں نے کس طرح معاملہ کنا اپنے گھروں کے اندر میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنی اولاد سے محبت سے بات کام کیا جا سکتا ہے یاد رکھو غصے سے نہیں کیا جا سکتا پہلے محبت تو بانٹو بعد میں بتانا کہ یہ دین ہے یہ یوں کرنا یوں کرنا یہ ساری ہدایات بات کی ہیں پہلے محبت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ موقع موقع پہ دعائیں سکھائیں اس وقت میں یہ دعا پڑھو اس وقت میں یہ دعا پڑھو وہ دعائیں سکھیں کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے مجھے یہ مسئلہ ہے بیماریاں کتنی عام ہیں اور اللہ کے نبی نے صبح اٹھتے کے دعا سکھائی اللہ سے دعا مانگو اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انت کتنی خوبصورت دعا ہے جو تین دفعہ میرے دوستو صبح اور تین دفعہ شام کو یہ دعا پڑھ لے انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہے گا کہ اے اللہ میرے بدن کو آفیت اطاف فرما اے اللہ میرے کانوں کو آفیت اطاف فرما اے اللہ میری نظر کو آفیت اطاف فرما اے اللہ تیرے سبا کوئی ہے ہی نہیں دو سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی دعا پڑھا کرتے تھے میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا کہ کیا دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی شاید ہی کسی کو پتا ہوگا کیا دعا پڑھتے تھے جب سجدے سے اٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے سبحانہ ربیہ العلہ اللہ کوئی کہہ اللہم مغفر لی ورحمنی وعفنی ورزکنی وسترنی وجبرنی ورفعنی وحدنی اللہم اللہم مغفر لی ورحمنی اے اللہ مجھے معاف فرما دے ورحمنی صرف معاف نہ فرما جب معاف فرمائے اب معافی ہوگی نا مجھے کچھ دے بھی تو صحیح کچھ مجھے عطابی فرما کچھ لاؤ ہی اللہ کہہ رہے کہ یا اللہ معاف تو کر دیا اب کچھ لگا بھی وعافر زکنی اے اللہ میری زندگی میں آفیت کر دے اے اللہ میری زندگی میں آفیت کر دے اور اے اللہ میری روزی بڑھا دے میرا رزق بڑھا دے تیری لیے کیا مشکل بڑھا دے وسترنی وجبرنی اے اللہ میں نے غلطیاں کرنی ہیں یہ نہیں کہا میں غلطی نہیں کروں گا نہیں یا اللہ میں نے غلطی کرنی ہے مجھ سے غلطیاں ہو جائے کریں گی تو اب پتہ آپ کیا کریں میں اسے پردہ ڈال دے میری غلطی پر پردہ ڈال دے وجبرنی وسترنی وجبرنی اور یا اللہ میں جو کام کرتا ہوں ٹیڑے میڑے کرتا ہوں ٹیڑے میڑے کرتا ہوں اے اللہ جو میں کام ٹیڑے میڑے کروں اے اللہ سیدھا کر دیا کروں جو میں درد کی لائنیں ماروں تو ان کو ٹھیک کر کے بنا دیا کروں وسترنی وجبرنی ورفانی وحدینی ورفانی یعنی اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے مشہور کر دے میرا نام بلند کر دے لوگوں میں لوگوں میں مجھے عزت والا بنا دے یعنی ہر کس کی خواہش ہے کہ میں دنیا میں بڑا بن جاؤں لوگ میں یہ بڑا کہیں تو اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ میں خود ہی بڑا نہ بن جاؤں کہیں اپنے اندر اے اللہ تو لوگوں میں میرا ذکر بلند کر دے اور یا اللہ جب ذکر بلند کر دے گا تو کہیں مجھ میں کہیں مجھ میں بڑائی نہ آجے اپنی تو یا اللہ تو مجھے ہدایت بھی دیں ساتھ اللہ مجھے ہدایت بھی نصیب فرما کیا خوبصورت دعائیں ہیں بے دوستو اگر ہم دعائیں سیکھ لیں تو اللہ سے یہ دعا کریں تو اللہ کہتے ہیں ربک مدعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگا کرو کہ میں ضرور سنوں گا ضرور میں قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کی قسم اللہ جلل شانہو دعا کو ضرور سنتے اوہ کبھی نہ کبھی دعا ضرور پوری ہوتی بشرتے کے مانگنے والا ہو دعا مانگ کے گھرائے نہ کرو کہ جی دو جار دفعہ مانگی ہے پوری نہیں ہو رہی نہیں مانگتے رہو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو یہ بات ابراہیم علیہ السلام اللہ افہو کیا کیا ان کی ہستی ہے کیا ذات ہے بتاؤ خلیل اللہ چار ہزار نبیوں کے باپ اور اللہ سے دعا مانگنے کے یا اللہ بیٹا عطا فرمائے یا اللہ بیٹا عطا فرمائے یا اللہ بیٹا عطا فرمائے ایک دن دو دن دس دن مہینہ سال دس سال بیس سال پچاس سال یہ نہیں کہہ رہے گے جو خورتے دیکھئے جی مانگ کے نہیں نہیں باندی گا ہی کریے ہم تو دو دفعہ دعا مانگیں تیسی درہا کہتے ہیں مانگی یار باز رہن دے ساٹھ سال ستر سال اسی سال ہو گئے میرے دوستو اسی سال ہو گئے اسی سال مانگ مانگ کے ایک دفعہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی پتہ نہیں دعا صحیح نہیں میں ایک سو صحیح کرلوں نو علیہ السلام سے سیکھو کہ نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر رہے ہیں ساڑھے نو سو سال ہم تو دو دفعہ کسی سے بات کرے گا نہیں ہے نہیں سندا بس ادھے فیصلے ہو گئے بس میں دعائی کرو اللہ معاف کرے ساڑھے نو سو سال اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور لوگ نہیں سن رہے لوگ نہیں سن رہے آنکھوں پر لوگ ہاتھ رکھ رہے ہیں کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کہ تری نئی بات سننی اور پھر بھی ان کو بات کر رہے ہیں ایک دفعہ بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ شاید طریقہ کوئی غلط تو نہیں ہو گیا کہیں کوئی طریقہ اور نیا طریقہ بھیجیں یہ طریقہ آپ کا یہ نہیں چل رہا ایک دفعہ یہ بات نہیں کہ یہ غلط ہے کہ نہیں یہی ہے میں صحیح بات نہیں کر پا رہا بات یہی ہے ہم نے مانگتے رہنا ہے اللہ سے مانگتے رہنا ہے مانگتے رہنا ہے اس وقت تک مانگتے رہنا ہے جب تک میں موت نہیں آ جاتی اگر میرے دوستوں دنیا میں نہ ملانا تو آخرت میں مل جائے گا اور آخرت میں جو دعاوں پہ جو ملے گا آخرت میں جو دعاوں پہ ملے گا جب اللہ اس وقت دعاوں کو جن دعاوں کو دنیا میں پورا نہیں کیا ہوگا جب اس وقت ان دعاوں کے سلے میں عجل عطا فرمائیں گے بلا کے لوگوں سے کہیں گے تم نے فلاں وقت میں فلاں دعا مانگی تھی فلاں میں فلاں مانگی تھی نہیں پوری ہوئی تھی آج آئی در اب اس کے بدلے تمہیں میں یہ دیتا ہوں جب اللہ اس کے بدلے انعامات دیں گے اس دن انسان کہے گا یا اللہ حائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی دوستو بس میری گزارش ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق بنا لے یہ زندگی سیکھ لیں اس زندگی کو سیکھ لیں یہ جو زندگی سیکھ لے گا دنیا کا بھی بادشاہ ہے وہ آخرت کا بھی بادشاہ ہے سبحانک اللہ وآلہ 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 موسیج تی وی اس کا چینل اس کا چینل